بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیا حال چالا میدہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اچھا فرنس آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جونل لائیو ٹی وی اپلیکیشن کریئے کر سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیمو کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کو میں نے لائیو کنیکٹ کیا ہوا ہے جو کہ میں مکمل آج آپ کو منانا سکھاؤں گا تو یہاں سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو نا ہوریزنڈر سکرور رینجمنٹ میں آپ کو ڈائنمیک کارڈ ویو کا یوز کر کے میں نے یہ جو نا سلائیڈ امیج کا ایک اوپر لگایا ہوا جو بگ تھام میل آپ کے آئیں گے تو یہاں بھی آپ کوئی بھی چینل کا لنک دے سکتے ہیں تو وہ اوپر کرے گا تو یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تھری کالن میں تین تین بٹن ہمارے شوہ رہے ہیں جو کہ اون لین آپ جتنے مرسی ایڈ کر سکتے ہیں چینل تو اس کے آگے آپ کو سب سے پہلے کارڈ ویو مل جاتا جو کہ میں نے ڈائنمیک کارڈ ویو کا کمپوننٹ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ کہاں آپ کو ملے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے تو اس کے بعد یہاں جو نا اس کے اندر آپ کو ایک پکچر ملے گی جو کہ ڈائنمیک پکچر ہم نے یوز کی ہے اس کے بعد آپ کو ایک جو نا ٹائٹل چینل کا نام جو نا کیا کہتا ہے جو میں آپ مینشن کریں گے وہ شو ہوگا تو یہ سارا جو نا آپ اون لین چینج کر سکتے ہیں تو اس کا ایڈمن پینل بھی میں کریئٹ کرنا سکھاؤں گا سٹیپ با سٹیپ تو ابھی فیلال کے لیے میں جو نا ڈیزائن آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کیسے کریئٹ کرنا ہے تو ڈیزائن کافی پروفیشنل آپ دیکھ سکتے ہیں ہوریزائنٹل بھی سکرول کرتا ہے اور ورٹیکل بھی سکرول کرتا ہے اور اس کا جو نا ٹائچ کلر بھی کافی جو نا آپ کو اچھا لگے گا دیکھنے میں یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ایسے کیسے آپ نے کریئٹ کرنا ہے تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں تو فرینڈ صاحب سے پہلے آپ نے ایک لیبل لے لینا ہے اس کے بعد ہوریزائنٹل سکرول رینجمنٹ لینا ہے تو یہاں ہوریزائنٹل سکرول رینجمنٹ کا جو ہوریزائنٹل انگل ہے اس کو آپ نے لیفٹ رہنے دینا ہے اور اس کا جو انگل ورٹیکل ہے اس کو آپ نے سینٹر کر دینا ہے اس کے بعد بیگرونڈ کلر آپ نے نون رہنے دینا ہے یعنی کہ کوئی کلر نہیں آپ نے رکھنا یہاں آپ نے کلک کر کے اس کو ٹرانسپیرنٹ پر کلک کر دینا ہے نون پر نون پر رہنے دیں یا ڈیفالٹ جو کلر آئے گا وہ بھی نون ہی ہوگا اس کے بعد اس کی جو نا ہائٹ آپ نے تھرٹی ون جو نا پرسنٹ رکھنی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے تھرٹی ون پرسنٹ رکھی ہے پکسل نہیں رکھنی ہے آپ نے فرینڈ آپ نے تھرٹی ون ٹائپ کر کے شفٹ اور فائیو کا بٹن جب آپ پریس کریں گے تو آپ کو اس طرح جو نا لکھا ٹیکس آئے گا آپ نے پرسنٹ رکھنا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر جو ہم نے ہوریزنٹل سکرول رینجمنٹ لیا ہے اس کے اندر دوبارہ آپ نے ایک ہوریزنٹل سکرول رینجمنٹ لینا ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا تو فرینڈ سمپلی لے آؤٹ پر کلک کرنا ہے لے آؤٹ پر کلک کرنے کے بعد جنرل پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کو مل جاتا ہے ہوریزنٹل سکرول رینجمنٹ ہے تو یہ آپ نے سمپلی ڈرائگن ڈراب کر لینا ہے تو اس کی جو نا ہائٹ کو آپ نے فیل پرنٹ کر دینا ہے ویڈ کو بھی فیل پرنٹ کر دینا ہے اس کے بعد انگل اس کا ہوریزنٹل لیفٹ اور انگل ورٹیکل جو ہے وہ آپ نے سینٹر کر دینا ہے بیرون کلر اس کا بھی نون رہنے دیں تو سکروڑ رینجمنٹ کو آپ نے اس کو بھی ٹک کر دینا ہے تو فرینڈز اگر آپ سکروڑ رینجمنٹ کو ان ٹک کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں نہیں تو آپ ٹک ہی رہنے دیں تو بہتر ہے اس کے بعد یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے ایک ورٹیکل سکرول ارنجمنٹ تو یہ میں نے جو نیچے والا ڈزائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے لئے استعمال کیا ہوا ہے تو اس کے اندر ایک میں نے ہوریزنٹل ارنجمنٹ سب سے بہلے لیا ہوا ہے تو ورٹیکل سکرول ارنجمنٹ کا جو آپ نے ہوریزنٹل جو کیا کہتے ہیں اسے انگل ہے اس کو سنٹر رہنے دینا اور جو ورٹیکل انگل ہے اس کو آپ نے ٹاپ رہنے دینا جو کہ اوپر شو تو بیگرونڈ کالر اس کا بھی آپ نے ٹرانسپیرنٹ رہنے دینا اور ہائٹ کو جو نا فیل پیرنٹ ویڈ کو بھی فیل پیرنٹ کار دینا اور اس کے بعد اس کے اندر فرینڈز آپ کو ہوریزنٹل ارینجمنٹ لینا ہے تو یہ سارے ارینجمنٹ آپ کو سمپلی لے اوٹ کے اندر آپ نے جانا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ارینجمنٹ ملے ہیں آگے میں ہم نے سکرول ارینجمنٹ لیا تھا لیکن اب آپ نے ہوریزنٹل ارینجمنٹ لینا ہے اور ورٹیکل ارینجمنٹ جو لینا وہ سکرول لینا ہے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں اس کے اندر جو نا آپ نے فرینڈز تین ورٹیکل ارینجمنٹ لینا ہے تو وہ یہ رہا ورٹیکل ارینجمنٹ یہ تین ورٹیکل ارینجمنٹ آپ نے اس کے اندر ہوریزنٹل ارینجمنٹ کے اندر جو نا سیٹ کر دینا ہے کی سٹنگ اپنے دیکھ لی اس کو اپنے سینٹر کر دینا انہیں ہائٹ ویڈ کو فلٹ میں رن ہے انگل جونا آپ لیفٹ ٹاپ اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد دوبارہ آپ نے جونا کیا کہتے ہیں لینا ہے ورٹیکل ارنجمنٹ ایک اور ورٹیکل ارنجمنٹ ٹو اس کے بعد ورٹیکل ارنجمنٹ ٹری ٹری ارنجمنٹ آپ نے لے لینا ہے جیسا کہ میں نے لیے ہوئے ہیں تو بس اس میں اتنا ہی کام کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک مل جاتا ہے ڈائنمک کارڈ ویو تو وہ آپ کو کہاں سے ملے گا فرینڈ آپ نے سمپلی نیچے آپ کو مل جائے گا ڈائنمک کمپونٹ اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے ڈائنمک کارڈ ویو اور اس کے بعد ڈائنمک ایمج ڈائنمک جونا لیبل تو ڈائنمک کارڈ ویو ہم نے ٹو کا نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا ون ہم نے استعمال کیا بگ تھام میل کے لیے تو وہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا ڈائنمک کارڈ ویو ون اور ڈائنمک کارڈ ویو ایمج ون یہ دونوں ہم نے لیے ہوئے ہیں سمپلی بگ بگ بٹن جو آپ کو یہاں اوپر نظر آ رہا ہے یہ والا تھام میل شو کروا رہا ہے تو تو یہ لیبل ڈائنمک لیبل ٹو جو ہے وہ سمپلی جو جہاں آپ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چینل کے نیم جو شو رہا ہے وہ ڈائنمک لیبل میں شو رہا ہیں تو اس کی لیسٹ ہم نے کیسے کریئٹ کی ہوئی ہے تو کارڈ کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے آپ نے کرنی ہے جو کہ یہاں جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے والے تو اس کارڈ ویو کی کیسے آپ نے سیٹنگ کرنے حساب سے پہلے بیگرونڈ کلر آپ جو رکھنا جائے رکھ رکھ سکتے ہیں میں نے وائٹ رکھا ہوا ہے تو بیگرونڈ کلر کونڈ سا یہ جو نیچے وائٹ آ رہا ہے نظر اس کے بعد اس کا جو نا کورنر تو اس کی جو پینڈنگ لیفٹ رائٹ جو بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح کا ڈیزائن کریٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ سارا فائف فائف سیٹ کرنا ہوگا تو ریڈیوز اس کی جو نا فائف رکھی ہوئی ہے میں نے اس کے بعد اس کو یہ زیرو رہنے دینے اس کے بعد فول کلک کیبل کر دینا ہے اور سٹوک کا کلر میں نے پینک رکھوا آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں سٹوک مطلب یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس کے جو نا چاروں طرف یہ سٹوک ہے اس کے بعد اس اس کا کلک کیبل کلر جیسے آپ ایڈوانس پر کلک کریں گے تو آپ کو کلک کیبل کلر مل جائے گا جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک کلر آپ کو ملتا ہے یہاں جیسے ہم کلک کرتے ہیں جیسے کارڈ کے اوپر تو یہ کلر ملتا ہے پینک کلر کا تو یہ آپ کیسے کون سا رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں تو سٹوک آپ جو نا اس کی ویڈ کے کتنی موٹی جو نا آپ لائن دینا چاہتے ہیں جو یہ چاروں طرف آ رہی ہے میں اس کا سائز جو جو نا ایک رکھا ہوا ہے آپ اپنی مرضی سے سٹ کر سکتے ہیں تو یہاں جو ایمیج ہے اس کی بھی سیٹنگ آپ کو بلاؤس کے اندر ملے گی لیبل کی بھی بلاؤس کے اندر اور جو ہمارے بگ تھام میل شور ہے اس کی سیٹنگ کارڈ کی کچھ اس طرح سے ہے حساب سے بہلے کلر آپ نے سٹ کرنا ہے آپ نے جو نا پینڈنگ اس کا لیفٹ رائٹ جو بھی ہے وہ ٹو ٹو سٹ کر دینا کورنر ایڈیوز فور میں نے سٹ کی ہوا ہے اس طرح اگر آپ نے دیزائن کرنا ہے تو آپ کو اسی طرح جو نا سیٹنگ کرنی پڑے گی تو یہاں لاسٹ میں سٹوک کلر وہی جو پہلے کارڈ کا تھا وہی رکھا ہوا ہے تو یہاں یہ تھا اتنا ہی دیزائن پاتھ ہے تو اب بلاؤس کے اندر چلتے ہیں بلاؤس کے اندر فرینڈ صاحب سے پہلے میں نے لسٹ کرنے کے لیے ابھی میں نے آف لینڈ رکھا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ میں اس کو آپ کو ایر ٹیبل یا مای سکول ڈیٹا بیس جس کے ساتھ آپ کہیں گے نیکسٹ پارٹ میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دوں گا تو یہاں ساب سے پہلے میں نے ٹائٹل لیا ہوا ہے جو کہ ٹائٹل آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی سپورٹ اس کے بعد جو نام ٹین سپورٹ سپورٹ لائیو جو بھی ٹائٹل ہوں یوں ٹائٹل ہfour ہے نے ٹائٹل کرنا کیا ہے ہوں ٹائٹل۔ اس میں ٹھائٹل عرائیو جو ایک ٹائٹل ہم نے لکھو تھی۔ جو ایسانٹر کے لیے ہوا ہے ہں ٹائٹل اور اس کے اندر لسٹ کریئی ہے اس م کا напис لہو ہے ہوں ٹائٹل کو مجھو ہوا ہے ان میں لکھو ہوا ہے ہم ٹک تھی اب منزل ہے اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سکرین انسٹال ہوتی ہے تو یہاں ایک ہم نے یہاں آپ کو مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پرشیز کے اندر آپ کو یہ والا کمپوننٹ مل جاتا ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ ہم جتنے مرزز کے اندر بلوک سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں چاہیں کال کروا سکتے ہیں جیسے اس طرح ہم نے جو ایک کمپوننٹ کو اٹھا لیا یہاں سیٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جتنا کوڈنگ ہم کریں گے وہ ساری کوڈنگ کو جیسے ہم کال کروائیں گے یہ ہی کام ہوگا جو ہم نے اس کے اندر سیٹ کیا ہوا ہے سکرین انسٹالیشن پر جہاں ہم یہ کمپونٹ لگا دیں گے جیسے ٹو ہے تو ٹو کو ہم کال کروائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا نام بھی ٹو ہے تو اس ہی کو کال کرے گا سارا ڈیٹا گیٹ کر لے گا تو یہاں فرینٹ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں جو ہمارے بگ بٹن ہے اس کا نام جو نام چینج کر دیتے ہیں جیسے ٹو ہے تو اس کا نام ہم جو نام چینج کر کے بگ بٹن رکھ دیتے ہیں جیسے بگ اس کے بعد جو کیا جاتا ہے دوسرا ہے اس کا نام ہم چینج کر کے رکھ دیتے ہیں سمال بٹن اس طرح تو فرینٹ آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے سمال بٹن کو کال کی اس کے بعد بگ بٹن کو کال کی تو اس کے بعد آپ کو مل جاتا ہے کنٹرول کے اندر یہاں میں پہلے بھی آپ کو بتا جکا ہوں فار ایچ والا کمپوننٹ آپ کو مل جاتا ہے یہ میں نے سیٹ کیا ہوا ہے سیمپل تو اس کے بعد اس کو سیٹ کرنے کے بعد یہ ہے بگ ایمج کا تو فرینڈ بگ ایمج لسٹ کون سی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یو آرل کی لسٹ اس کے اوپر آپ جیسے ڈریک اڈراب کریں گے تو یہ آپ کو کمپوننٹ مل جاتا ہے تو یہ ہم نے یہاں سیٹ کیا ہوا ہے لینٹ آف لسٹ یہ آپ کو کام سے ملے گا بلاک لسٹ کے اندر آپ کو ملے گا بلاک لینٹ آف لسٹ تو یہ اس کے درمیان میں سیٹ کر دینا یہاں ٹو لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد یہاں وان لکھنا اور بائے میں بھی وان لکھنا ہے شروع کہاں سے کرے گا اور انڈ کہاں پر کرے گا تو انڈ جو ہونا کرے گا جو لسٹ کی لینٹ ہوگی اور شروع کرے گا کیا کہتے ہیں سٹارٹ کرے گا وان سے تو یہاں آپ اس کے اندر کیا کرنا ہم نے ایک کمپوننٹ مل جاتا آپ کو کارڈ ویو کے اندر یہ آپ گور سے بلاک دیکھ لیں آپ کو ڈائنمک کارڈ ویو وان وان ہمارا بگ والا تھا بگ تھا ہم مل جو شور ہیں اس کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے تو ایک بلاک مل جاتا ہے ایڈ کمپوننٹ ٹو کارڈ ویو اس کو آپ نے یہاں سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آئی ڈی کون سی ہوگی تو آئی ڈی یہاں آپ نے جو ہول کریں گے تو آپ کو یہ مل جاتا ہے نمبر والا بلاک تو یہاں آپ نے آئی ڈی میں سیٹ کر دینا نمبر تو یہ میں نے آلریڈی سیٹ کیا ہوا تو یہ جو نا اس کے جو آرینجمنٹ آپ نے سیٹ کرنا ہے تو اس کے کیا جو نا وہ پوچھ رہا ہے کیا ایڈ کرنا کارڈ کے اندر تو سیمپل ہم نے کیا کرنا یہاں آپ کو مل جاتا ہے ایک کارڈ ایمج ہم نے ایڈ کروانی ہے تو جو ہم نے ایمج لی تھی ڈائنامک ایمج ون اس کے اوپر آپ جیسے کلیک کریں گے تو یہاں آپ کو مل جاتا ہے گیٹ ایمج بائی آئی ڈی یہاں آپ نے بلاک لینا یہاں سیٹ کر دینا ہے تو آئی ڈی کیا ہوگی وہ ہی سیمپل آپ نے اس کو ڈپلیکیٹ کر لینا اور نمبر یہاں سیٹ کر دینا ہے تو یہ میں نے آلریڈی کیا ہوا تو یہاں اس کے بعد یہ آتا ہے ہمارے جو سمال بٹن شو ہو رہے ہیں تو سمال بٹن کے بھی یہ ہم نے لسٹ کری ایٹ کی ہوئی ہے ایمج کی اس کے اوپر جیسے آپ خول کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا کمپورنٹ ہے یا اسی کو آپ ڈپلیکیٹ کر لیں اسی کو ڈپلیکیٹ کریں گے تو جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو سارے جو نا گلوبل ویریابل آپ نے جتنے کری ایٹ کی ہوں گے وہ سارے شو ہوں گے تو آپ جو بھی آپ کا گلوبل ویریابل ہوگا وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں تو یہ میں نے سیٹ کر لیا اپنا جو سمال بٹن تھے ہمارے اس کے بعد یہاں لاسٹ میں آپ کو مل جاتا ہے سوری یہ جو ہمارا کارڈ ٹو ہے ڈائنمک کارڈ ٹو تو اس کو جیسے آپ کلک کریں گے سیے وہی پروسیجر ہم نے جو ایمج کو ایڈ کروایا ہوا ہے تو ایمج ٹو ہم نے جہاں ڈائنمک ایمج ٹو کی ایڈی سی模итан کرنا ہے اس کے بعد لیبل لیا ہوا ہے تو لیبل ہم نے ایڈ کروایا ہوا ہے تو لیبل پر جیسے آپ کلک کریں گے جہاں دیکھ سکتے ہیں تو لیبل بھی ہم نے کارڈ ویو کے اندر ہی ایڈ کروایا ہوا ہے تو ایمج اور لیبل دیے دیکھ سکتے ہیں دونے ہم نے ایک ہی کارڈ میں ایڈ کروا دیئے یہ ہمارا ایک ہی کارڈ ہے اور اس کے اندر ہم نے ایمج اور لیبل ایڈ کروا دیا تو اس کے بعد لیبل پر جیسے آپ کلک کریں گے فونٹ و جارا یہ وہ جو جو آپ چینج کرنا چاہیں آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے لیبل کا ٹیکسٹ کلر جو انہا پھنک رکھا ہوا ہے تو یہ والا بلوک ہے لیبل کا ٹیکسٹ کلر اور اس کے بعد لیبل کا جو سائز ہے تو یہاں سیٹ فونٹ سائز ہے میں نے جو انہاں 50 رکھا ہوا آپ مرزی سے رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں کلر آپ اپنی مرزی سے دے سکتے ہیں اور آئی ڈی میں آپ نے نمبر ہی سیٹ کرنا ہے اور یہ میں نے سمپلی سکرین جو نہ آپ کو مل جاتا ہے سکرین کے اندر یہ بلاک مل جائے گا سکرین بیگرونڈ کلر تو یہاں دے سکتے ہیں سکرین بیگرونڈ کلر تو یہ آپ کو مل جاتا ہے سکرین بیگرونڈ کلر یہ آپ نے یہاں سیٹ کر دینا اس کے بعد کلر کے اندر آپ کو مل جاتا ہے میک کا کلر لسٹ تو یہ آپ نے جو نا کلر کی لسٹ کرنی ہے تو اس تینوں میں نمبر آپ نے کیا سیٹ کرنے تو ہنڈر ٹو 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 ہنڈی اس طرح آپ نے سارے نمبر سیٹ کٹ دینے تو یہ کلر کچھ اس طرح سے بیگرونڈ آئے گا جو آپ کو گری گری نظر آ رہا ہے تو اگر آپ اپنی مرضی سے پنک بغیرہ یا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس بلوک کو رہنے سے سیمپل آپ سکرین کا کلر چینج کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا سب سے پہلے ہمارا بگ بٹن کا آپ کو بتا دیتے ہیں بگ بٹن کا کیا ہے یہاں سیمپل آپ نے اس کو کلک کرنا یہاں کمپنیر آپ کو مل جاتا ہے اس کو آپ نے یہاں سیٹ کر لینا ہے تو یہاں اس کا نام آپ چینج کر لیں جیسے بگ بٹن یا کچھ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو سیمپل سکرین انسٹال پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کال کروانی ہے تو کال کروانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل اس کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے اور دیکھیں وہ آ چکا جو ہم نے کریٹ کیا تھا تو اس کو آپ نے یہاں سیٹ کر دینا ہے تو اگر آپ نے اونلین لسٹ کرنی ہے جیسے ایر ٹیبل یا میسکول ڈیٹا بیس سے یا فائل بیس سے تو اس کا طریقہ ہو رہا وہ انچالا نیکسٹ پارٹ میں میں بتا دوں گا آپ کو وہ بھی تو لیکن ڈیزائن اسی پارٹ میں آپ کو دکھاؤں گا سارا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بگ بٹن میں آپ نے کیا کیا ہوا سمپلی فیس دوبارہ آپ نے کنٹرول پر کلک کرنا ہے کنٹرول پر کلک کرنے کے بعد یہ بلاک آپ نے سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد سیمپل ہوا ہی سارا کام ہے کہ آپ نے ایمائی لیسٹ سے سیٹ کرنے لیندھ وغیرہ اور اس کے اندر ہovanے آپ نے created card view اب جو کا اپنے کاٹ کرنا ہے تو کاٹ آپ نے کریئیٹ کرنے کے لئے یہاں فرینڈز آپ نے simple ڈائن اگر مکار مکر کریں گے وہ آپ کو جو نہ ایک بلاک مل جاتای create card کاتیسرے نمبر پر آپ کو بلک troubling جاتا created card Teacher تو یہ آپ یہاں جانسٹ کر دینا تو آئی ڈی آپ نے سمپلی وہ ہی نمبر دینا تو آپ نے duplicate کر کے بھی بھی سکتے ہیں ہیں یہاں 기본 Dow bliڈھی رہے دیکھارے ہول کار کے بھی آپ کو یہ بلک مل جاتا نمبر کا تو نمبر آپ نے سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد ارینجمنٹ کون سا ہوگا ہمارا ہوریزنٹل سکرول ارینجمنٹ 2 یہ جو ہم نے ارینجمنٹ لیا تھا یہ ہے 1 1 ارینجمنٹ نہیں لینا 2 والا جو ہم نے جس میں کارڈ کریٹ کرنا وہ والا ہوریزنٹل سکرول ارینجمنٹ 2 آپ نے لے لینا ہے تو یہ میں نے جو نا ہوریزنٹل سکرول ارینجمنٹ 2 جو نا ارینجمنٹ یہاں سیٹ کر دیا یہ آپ نے کیسے سیٹ کرنا جیسے آپ کلک کریں گے ہوریزنٹل سکرو ریجمنٹ پر تو پر تو آپ کو لاسٹ میں یہ بلوک مل جاتا ہے تو اس کے بعد ویردہ آپ نے کیا رکھنی ہے ویردہ آپ نے سمپلی میت کے اندر جانا ہے تو میت کے اندر یہ والا کپوریٹ ساب سے اوپر آپ کو مل جاتا ہے یہاں سیٹ کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے فرنڈز زیرو لکھا اس کو آپ نے رموو کر دینا ہے اور ٹو ہنڈرڈ نائنٹی آپ نے ٹائپ کر دینا ہے اور نیچے جو نا وان ہنڈرڈ نائٹی ایٹ اس کی ہائٹ رکھنی ہے تو سیم اسی طرح آپ نے جو نا سیٹ کرنی ہے ہائٹ اور ویردہ آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ ڈزائن کریٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ ہائٹ اور ویردہ رکھ لینی ہے اس کے بعد دینامک ایمج کے اندر آپ کو یہ بلوک مل جاتا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں کریئٹ ایمج کا تو یہ میں نے کریئٹ ایمج کا بلوک یہاں سیٹ کیا ہوا تو سب سے پہلے آئی ڈی نمبر اور اس کے بعد ہوریزنٹرسکلورنج ٹو ارینجمنٹ لینا آپ نے اور اس کے بعد پات پات آپ نے کون سا سیٹ کرنا ہے تو یہ لسٹ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے سلیکٹ لسٹ کا جو نا ایک بلوک مل جاتا ہے سلیکٹ لسٹ ایٹم کا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لسٹ کون سی ہوگی ہماری وہی گلوبل ایمج کا یو یوریل بیگ لسٹ جیو ہماری ہوگی وہ لسٹ میں سے جو نا جو جس نمبر پر ہمیں جو نا کیا کہتے ہیں آئے گی وہ یوریل اس کو گٹ کر لے گا وہی مارا پات ہوگا ایمج کا تو ایمج کی ہائٹ کیا ہوگی وہی سیمپلی سوری ویرد کیا ہوگی تو ویرد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ہنڈر نائنٹی اس کے بعد ہائٹ کیا ہوگی وان ہنڈر نائنٹی تو یہ ایمج کی ہائٹ اور ویرد ہے تو یہ تو ہوگیا فرنڈز ہمارا جو بگ بٹن تھا تو اب بعد آتی ہے تو یہ کلیک کعبل تھا اس کو میں رموگ کر دیتا ہوں تو اب بعد آتی ہے سمل بٹن کی چاہ سے پہلے ہم نے جو لیبل لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں لیبل تو اس کو آپ نے اس کا جو ٹکسٹ آہ وہ آپ دیکھ سکتے اس کو craqoe کار کیا آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹکسٹ آہ آپ نے اس کا رموگ کر دینا ہے تو اس کے بعد اس کو انویزیبل رکھ دینا ہے تو جیسا میں نے انویزیبل رکھا ہوا estos سمپلی آپ نے دوبارہ کلک کرنا اور جہاں دیکھ سکتے ہیں وہی بلاک کو آپ نے اٹھانا اور اس کا نام سمال بٹن دیکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا دل چاہے دے سکتے ہیں نام کوئی اگر نام بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں سمپلی آپ نے یاد سے وہی نمبر کو کال کروانے جو جو آپ نے کریٹ کرنا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لیبل1 کا اب ہم نے کیا کرنا ٹیکسٹ ون کار دیا جیسے جو نے کال کرے گا لیبل1 کا ٹیکسٹ ہم نے ون کار دیا تو یہ آپ کو بلوکس مل جائے گا لیبل کے اندر ہی اس کے اوپر لیبل کے اوپر آپ کلک کریں گے تو لاسٹ میں آپ کو یہ بلوک مل جاتا لیبل ٹیکسٹ کا یہاں دیکھ سکتے ہیں وہی سیمپل آپ نے سیٹ کرنا اور میت کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ کمپننٹ مل جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ون ٹائپ کرنا اور جہاں سیٹ کرنا اس کے بعد دوبارہ ہاریچ بارہ کمپننٹ سیمپل آپ نے آپ جو سمار بٹن کا لسٹ لے لینا ہے جو ایمج لسٹ تھی اس کے بعد اپنے لوجک لینا ہے تو یہ ڈیزائن آپ نے سمپل بہت بہت گوھر سے دیکھنا ہے تو یہاں اپنے کمپونٹ لینہ کنٹرول کے اندر جا کے یہ اپنے کمپونٹ سیٹ کر دینا اس کے بعد میت کے اندر فرینڈز میت کے اندر چلے جانا ہے تو آپ کو یہ بلوک مل جاتا ہے تو یہاں اس کو اس طرح سیٹ کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہا ہوں اس طرح سیٹ کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے اس کے اندر جو لیبل وان کا ٹیکسٹ ہوگا سمپل آپ نے لیبل وان پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کو مل جاتا ہے لیبل وان ٹیکسٹ آپ نے یہ بلوک کو اٹھانا اور یہاں سیٹ کر دینا ہے اگر لیبل وان کا ٹیکسٹ برابر ہوا وان یہاں دیکھ سکتے ہیں وان تو سمپل آپ نے میت پر کلک کرنا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بلوک آپ نے اٹھانا یہاں سیٹ کر دینا اور یہاں وان لکھ دینا ہے اگر ہمارے لیبل ون کا ٹیکسٹ ہوا برابر ون کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہم نے لیبل ون کا ٹیکسٹ کیا کر دیا تھا ون تو اب ہم کیا کر رہے ہیں لیبل ون کا ٹیکسٹ اگر برابر ہوا ون کے تو یہاں اس کے اندر کیا کرے گا یہاں سمپل آپ نے کارڈ ٹو پر کلک کرنا کیونکہ جو ہمارے شوٹے آئیکن شو ہو رہے ہیں وہ کارڈ ٹو میں ہم نے کریئٹ کی ہوئے ہیں تو کریئٹ کارڈ ٹو آپ نے یہ بلوک لے لینا تو یہ میں نے سیٹ کر دیا تھوڑا سمجھ کو زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے درہ نظر آئے تو یہ یہاں سیٹ ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں سمپل آپ نے آئی ڈی نمبر دینی ہے یہ میں نے آل رہی دے رکھی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو اب ہم نے ورٹیکل آرینجمنٹ جو لیے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں ورٹیکل آرینجمنٹ وان ٹو تھری تو آپ سب سے پہلے آپ نے ورٹیکل آرینجمنٹ وان لے لینا اس آرینجمنٹ میں سیٹ کر دینا کارڈ اس کے بعد ورٹیک ویرد اس کی جو نا وان ہنڈرڈ سوری وان ہنڈرڈ سیون رکھی ہوئی ہے میں نے اور اس کے بعد اس کی ہائٹ جو نا وان ہنڈرڈ تھرٹی رکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد لیبل بھی اس کے اندر ہی کریئٹ کرنا ہے لیبل کی آئی ڈی جو نا کیا ہوگی تو یہ بلاک آپ کو لیبل کے اندر مل جائے گا کریئٹ لیبل تو یہ سکتے ہیں میں نے سیٹ کیا ہوا اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کیا کہتے ہیں اسے آئی ڈی وہی نمبر رکھنا آپ نے تو یہاں آپ کو مل جاتا ہے ورٹیکل آرینجمنٹ آرینجمنٹ آپ نے دوبارہ ورٹیکل آرینجمنٹ وان ہی سیٹ کرنا ہے اس کے بعد سیٹ ٹیکس ٹیکسٹ کون سا سیٹ کرنا آپ نے سیمپل آپ نے آئی ڈی لینی ہے آئی ڈی وہی ہمارا نمبر جو اس نمبر پر ہمارا ٹیکس آئے گا سیلیکٹ لیسٹ لیسٹ کون سے آپ ٹائٹل آرینجمنٹ ہم نے لیسٹ لینی ہے تو یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل لیسٹ ہم نے لیے لینج تھا اپنے لیسٹ ایمج اور ٹائٹل لیسٹ ایمج کی برابر رکھنی ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہی لیا ہوگا کہ لیبل وان کا ٹیسٹ کونس آگا جو بھی سیلیکٹ کرے گا لیسٹ اس لیسٹ کون سے ہوگی ہماری ٹائٹل والی جس نمبر پر ٹائٹل آئے گا وہ نمبر کو گیٹ کر کے سیٹ کر دے گا ہمارے جو نا لیبل کے اندر اور ایٹی ایمل میں نے جو نا فالس کیا تو اس کے بعد ایمج تو ایمج کریٹ کی ہوئی ہے ساب سے پہلے آئی ڈی لی ہوئی ہے تو آئی ڈی نمبر ورٹیکل آرینجمنٹ وان میں ہی ایمج بھی کریٹ کی ہے تو وہ ہی سلیکٹ لسٹ ایمج اس نمبر پر آ رہی ہوگی تو ہائٹ اس کی جو ہونا نائنٹی فائف ویڈ بھی نائنٹی فائف جو نا رکھنی آپ نے تو لاسٹ میں ہم نے کیا کروا دیا یہاں آپ گور کریں لیبل ون کا جو ٹیکسٹ تھا وہ اب ہم نے ٹو کروا دیا تو یہاں ون تھا اوپر اوپر آپ دیکھ سکتا ہے ساب سے پہلے ہم نے ون کروایا تھا تو اب ہم نے یہ کام ہونے کے بعد یہ سارا کام جب مکمل ہوگا تو کیا کروا دیا ہم لیبل ون کا ٹیکس ٹو کروا دیا تو اب کیا کرنا آپ نے اس کے اوپر جیسے آپ خوال کلیک کریں گے تو آپ کو ایک بلوک مل جاتا ہے ایلس اف تو اس کو آپ نے یہاں سیٹ کر دینا تو اب اسی کو آپ نے ڈوپلیکیٹ کرنا ہے یہاں جیسے اس کو میں نے ڈوپلیکیٹ کر لیا اور یہاں آپ نے سیٹ کر دینا ہے اب لیبل ون کا ٹیکسٹ ہوگا اگر برابر ٹو کے تو اب یہاں آپ نے ٹو سیٹ کر دینا ہے تو کیا ہونا چاہیے سمپلی وہی سارا پروسیجر سیم وہی کرنا آپ نے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ورٹیکل ارینجمنٹ ہے ٹو کر دینا ہے اب اس میں جو اگلا نیکسٹ ڈیٹ آئے گا وہ اس میں شو ہونا چاہیے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ورٹیکل ارینجمنٹ ٹو آپ نے یہاں سارے میں سیٹ کر دینا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے لیبل ون کا ٹیکسٹ ہوگا تھری کر دینا ہے تو ہم نے کالم کتنے کریٹ کیوئے ہیں تھری تو اس لیے ہم نے لیبل ون کا ٹیکسٹ ہو جو نا تھری کر دینا ہے تو اب کیا اف دین دوبارہ آپ نے کلیک کرنا ہے وہی سیم اس کے اوپر کلیک کریں گے تو اب تیسرا بلوک ایڈ کرنے کے لیے ایلس اف کا دوبارہ آپ نے کمپونٹ لینا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں اب جو نا کیا ہوگا لیبل ون کا ٹیکسٹ اگر تھری ہوا تو سیم آپ نے کچھ نیچے ہی کرنا وہی ورٹیکل ارائیمنٹ تھری تھری ہر جگہ آپ نے تھری کر دینا ہے تو یہ تھے اس کے بلوک سارے ڈیزائن کے تو آپ کو میں ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے کچھ اس طرح سے اس کے سارے بلوک ہیں تو اگر آپ کو سمجھ آگئی ہو تو پلیز یار میری ویڈیو کو لائک کرو تو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ آیا ہے تو پلیز آپ ہمیں بتا دیں تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور ویڈیو جو بنا ہوں گا تو یہ تھا ہمارا جو نا سپورٹ اپلیکشن ہم کریٹ کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر ہم نے ویڈیو کریٹ کیا ہے جو کہ ڈیزائن پات تھا اس کا تو ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہے اس کا جو ہوں کہ کافی پروفیشنل دیکھنے میں لگ رہا ہے تو ابھی میں نے ایک ہی لوگو بار بار دیا ہوا آپ چاہیں تو جتنے مرضی چینج کر سکتے ہیں لوگو تو یہ ہو کہ کافی دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے تو نیسٹ پارٹ میں ہم جو نا اس کو یہ ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور ساتھ ہی جو نا کہہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پلی سکرین بھی کریٹ کریں تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیو اچھی لگیو تو فیز میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کرنے ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ آئندہ ہماری اچھے چھوڑیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو بائے بائے